اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھوں جماعت کے طلبہ و طالبات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافت سکھوں گے پیارے بچو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں آپ کی اردو کتاب میں سے ایک سابق پڑھا تھا جس کا عنوان تھا سری نگر سے کارگل تک آج ہم اس سابق میں دیئے گئی جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات لکھتے ہیں پہلا سوال جائے سری نگر سے کارگل تک کون کون سے قابل ذکر مقامات ہیں جواب ہے سری نگر سے کارگل تک سونا مرک مٹائن بالتل دراس اور لح قابل ذکر مقامات ہیں دوسرا سوال ہے سونا مرک کے بارے میں چند جملے لکھئے جواب ہے سونا مرک ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرب و فلک پہاڑوں چیڑ اور دیودار کے درختوں سے درختوں اور خوبصور سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے یہ جگہ سیاہوں کے لیے باعث کشش ہے اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے یہ ندی اس مقام کے قدرتی خسن کو بڑھاتی ہے تیسرا سوال دراس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں چند جملوں میں بیان کیجئے جواب ہے دراس ایک چھوٹا سا خطہ ہے جو سر سبز اور شیداب ہے یہ دنیا میں سائی بیریہ کے بیعت دوسرا سرطرین مقام ہے یہاں سردیو میں موسم منفی پینتاری ڈگری تک گر جاتا ہے یہاں پر جدی طرز کے متعد فارم نظر آتے ہیں یہاں ایسے مکانہ تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں چوہتر سوال ہے کرگل کس دریائے کے کنارے آباد ہے اور یہاں کون کون سے فل اگتے ہیں جواب ہے کرگل دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے یہاں سیب کھوبانی اور دوسرے فلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں اگتے ہیں پانچوں اور آخری سوال کرگل کے لوگوں کے طرز زندگی پر روشنی ڈالیے جواب ہے کرگل میں مسلمان اور بد آباد ہیں ان کا لباس اور رہن سین ایک دوسرے ایک جیسا ہے یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے جسے گونچا کہتے ہیں مرد اور عورتیں دونوں ہی اس جوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں اگچو لوگ پتلون کوٹ جیکٹ اور جینز بھی پہنتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تحضیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں موسیقی